دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید دن میں کتنی بار ہم وقت دیکھتے ہیں؟ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق دن بھر کام کرتے ہیں یوں ہی کئی دن مہینے اور سال گزر جاتے ہیں پر کبھی آپ کے کیوریس مائن میں یہ سوال آیا کہ ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈز ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ایک گھنٹہ ساٹھ منٹس کا کیوں ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ یا کم کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور آخر ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ٹائم ٹویئن آخر کس نے فائنل کی ہے؟ اس ویڈیو میں آپ انہی سوالوں کے جواب دیکھیں گے دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری پیاری نیلی زمین سورج کے گرد گول دائرے میں گھومتی رہتی ہے زمین تین سو پینسٹھ دن میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے لیکن اس چکر کے علاوہ زمین ایک اور چکر بھی لگاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چوبیس گھنٹے میں ایک بار ہماری زمین اپنے ایکسس یعنی اپنے مہور کے گرد بھی گھومتی ہے اسی کی وجہ سے راب دن میں اور دن رات میں بدل جاتے ہیں یعنی دن اور رات کا یہ فرق زمین کا اپنے مہور کے گرد گھومنے کی وجہ سے ہے سورج کے گرد گردش کی وجہ سے نہیں پھر اب ایک دن میں چوبیس گھنٹے کیوں ہیں؟ پچیس کیوں نہیں؟ گھنٹوں کی یہ تقسیم کب اور کس نے کی؟ یہ بھی وہ سوال ہے جس پر آپ نے ضرور کبھی گور کیا ہوگا تو چلیں اس کو بھی دیکھتے ہیں مائیکیورس فیلوز ایک دن کو چوبیس گھنٹوں میں تقسیم کرنے کا سہرہ قدیم مصریوں کے سر جاتا ہے انہوں نے شیڈو کلوک کی مدد سے دن کو پہلے دس گھنٹوں میں تقسیم کیا اور پھر ان دس گھنٹوں کے شروع میں ایک ٹوائلائٹ آر اور آخر میں بھی ایک اور گھنٹہ شامل کر دیا یعنی ترو اور گروب آفتاب کے وقت ایک ایک گھنٹہ شامل کر دیا گیا یوں انہوں نے دن کو بارہ گھنٹوں میں تقسیم کیا اب آپ سوچیں گے کہ یہ شیڈو کلوک کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے تو یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کو اس وقت ملیے جاتے ہیں جب گھڑی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی یہ بات ہے آج سے کوئی تین ہزار سال پہلے کی مصری لوگوں نے ایک دن کو کئی چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے شیڈو کلوک جسے سن ڈائلز بھی کہا جاتا ہے ان کا استعمال شروع کیا یہ سکرین پر آپ سن ڈائل ہی دیکھ رہے ہیں اسے کبھی وقت کے تعیون کے لیے استعمال کیا جاتا تھا آپ اسے گھڑی کی ابتدائی شکل بھی سمجھ سکتے ہیں جہاں تک بات ہے سوال کی کہ اسے کیسے وقت معلوم کیا جاتا تھا تو دوستو اس کے پیچھے ایک سمپل سی بات ہے جو آپ آج بھی غور کریں تو سمجھ چھائیں گے وہ یہ کہ آپ نے کھلے آسمان میں سورج کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے یہ ضرور غور کیا ہوگا کہ آپ کا سایہ کبھی بڑا ہو جاتا ہے اور کبھی چھوٹا بھی ہو جاتا ہے بس یہی سائنس ہے دوستو سن ڈائل کی بھی قدیم مصری لوگ اس سن ڈائل کی مدد سے سائے کی پیمائش کر کے وقت کا تعیون کیا کرتے تھے اب بات آتی ہے دوستو رات کی کیونکہ سن ڈائل دن میں تو کام کر سکتا ہے لیکن رات کو جب اندھیرہ چھا جاتا تھا اور کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا تب انہوں نے کیسے رات کو بارہ گھنٹوں میں تقسیم کیا تو مائی کیوریس فیلوز مصریوں نے رات کے وقت کو ستاروں کے مشاہدات کی بنیاد پر بارہ گھنٹوں میں تقسیم کیا تھا قدیم مصریوں کے پاس چھتیس ستاروں کے گروپس کا ایک نظام تھا جسے ڈیکنز کہا جاتا تھا سورج کی طرح ستارے بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آسمان پر حرکت کرتے رہتے ہیں آسمان پر ستاروں کی جگہ دیکھ کر مصری رات کا وقت بتایا کرتے تھے ڈیکنز کا مشاہدہ کرنے کے لیے مصریوں نے خاص طور پر ٹیبلز تیار کر رکھے تھے جنہیں عام طور پر وہ تابوت کے کور پر نقش کرتے تھے ان سپیشل ٹیبلز کی مدد سے وہ رات کے گھنٹوں کا اندازہ لگاتے تھے انہوں نے وقت معلوم کرنے کے لیے بارہ ستاروں کا انتخاب کر رکھا تھا تاکہ جب باہر مکمل اندھیرہ ہو تو ان کی پوزیشن سے وہ وقت کی پیمائش کر سکیں یوں دوستو دن کے بارہ گھنٹے اور رات کے بارہ گھنٹے ملا کر ہمارا چوبیس گھنٹے کا ایک دن مل اب دیکھتے ہیں اے ایم اور پی ایم میں کیا فرق ہے قدیم مصریوں نے دن کے چوبیس گھنٹے تو فائنل کر دیئے اور سن ڈائلز سے دن کو بارہ گھنٹوں میں اور ستاروں کی گردی سے رات کو بارہ گھنٹوں میں بھی تقسیم کر دیا مگر شروع میں جب میکینیکل گھڑیاں تیار کی جانے لگیں تو تمام گھڑیاں چوبیس گھنٹے دکھاتی تھی آپ سکرین پر جو دیکھ رہے ہیں پہلے اس طرح کی دراصل گھڑیاں تیار ہوا کرتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھڑی سازوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر وہ بارہ گھنٹوں والی گھڑی تیار کریں تو یہ سسٹم زیادہ آسان اور سستا ہوگا بارہ گھنٹے دن کے اور بارہ گھنٹے ہی رات کے اب دن اور رات کے بارہ گھنٹوں میں فرق کرنے کے لیے اے ایم اور پی ایم کی اسطلح استعمال ہونا شروع ہوئی اے ایم اور پی ایم لاتینی زبان کے لفظ ہیں جو وقت کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انگلیش میں یہ ٹرم ستروی صدی سے استعمال ہونا شروع ہوئی اے ایم یعنی ہنتے مریڈیم اس وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوپہر سے پہلے کا ہوتا ہے یعنی دن کے بارہ بجے سے پہلے کا وقت اور پی ایم یعنی پوسٹ مریڈیم کا مطلب ہے آفٹر میڈ ڈے یعنی دوپہر کے بعد کا وقت آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ رات بارہ بجے سے صبح بارہ بجے تک کا وقت اگر بتایا جائے تو یوں بتایا جائے گا 1 ایم 2 ایم 3 ایم یعنی دوپہر سے پہلے کا وقت ہو گئی اور جیسے ہی دن کے بارہ بج جائیں گے تو اس کے بعد جو وقت بتایا جائے گا وہ 1 پی ایم 2 پی ایم 3 پی ایم یعنی دوپہر کے بارہ بجے سے ہی پی ایم شروع ہو جائے گا اور یہ رات گیارہ بج کر ان سٹھ منٹ تک پی ایم ہی رہے گا اس کے بعد ایم میں تبدیل ہو جائے گا سو اس طرح وقت کی یہ سائیکل چلتی رہتی ہے مگر دوستو بارہ گھنٹے کی گھڑی اتنی بھی عام نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں آج بھی دنیا میں زیادہ تر چوبیس گھنٹے والی ٹائم کلوک ہی استعمال ہوتی ہے کیونکہ جن ممالک کو ہم زیادہ جانتے ہیں جیسے کہ نیوزینئن امریکہ برطانیہ اسٹریلیا پاکستان اور ہنڈیا یہاں بارہ گھنٹے والی گھڑی عمومی طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں اس لئے ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہی زیادہ چلتی ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے دنیا میں چوبیس گھنٹے بتانے والی گھڑیاں اب زیادہ استعمال ہو رہی ہیں جرمنی فرانس رومانیا ویٹنام میں زیادہ تر 24 گھنٹے 24 آور والا راؤنڈ کلوک ہی استعمال ہوتا ہے سو دوستو اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف وہ یہ کہ ہر گھنٹہ 60 منٹ ہی کا کیوں ہوتا ہے آج موڈن ورلڈ میں ہم دیسیمل نمبر سسٹم کو بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہیں یعنی جس کی بیس 10 دس ہے آج کے دور میں دیسیمل نمبر سسٹم کو سب سے آسان سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں بھی دس ہوتی ہیں اس لیے سسٹم کے ذریعے نمبرز کاؤنٹ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے ہم بہ آسانی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی نمبر گن سکتے ہیں لیکن پرانے دور میں اور بھی بہت سے عددی نظام استعمال ہوتے رہے ہیں جن میں دو دیسیمل اور سیکسا جیسیمل عددی نظام شامل تھے ان میں دو دیسیمل نمبر سسٹم کی بیس 12 جبکہ سیکسا جیسیمل کی بیس 60 ہے سو دوستو ساٹھ منٹ کی تقسیم اس سیکسا جیسیمل عددی نظام پر قائم کی گئی ہے یہ ریجن بیبلونینز نے کی تھی بیبلونیا قدیم میسوپٹیمیا کی ایک ریاست تھی اور بیبلون شہر آج جہاں عراق واقعہ ہے وہاں آباد تھا سو ان لوگوں نے سیکسا جیسیمل نمبر سسٹم یعنی ساٹھ کی بیس استعمال کرتے ہوئے ایک گھنٹے کو ساٹھ منٹ میں تقسیم کیا ایسا شاید انہوں نے اس لیے کیا ہوگا کیونکہ ساٹھ کو بقیہ نمبروں کی بڑی تعداد سے تقسیم کیا جا سکتا ہے آپ خود دیکھ لیں اگر ہم ساٹھ کی ڈوئین کریں تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھ دس بارہ پندرہ بیس تیس ساٹھ ان سب نمبر پر بہت سانی تقسیم ہو سکتا ہے سو کو ایک دو پانچ دس بیس پچاس اور سو کے علاوہ سو تک میں سے کسی نمبر سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس لیے یہ بیبلونینز نے ساٹھ کی بیس استعمال کرتے ہوئے ایک گھنٹے کو ساٹھ منٹ میں اور پھر ایک منٹ کو ساٹھ سیکنڈز میں تقسیم کیا تاکہ دن کے چوبیس گھنٹوں کو بہ آسانی مختلف خانوں میں مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکے اور وقت نوٹ کرنے میں آسانی رہے ہاں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ سادہ سی معلومات ہیں ہماری اگلی ویڈیو کس ٹوپک پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھئے شکریہ